اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے من آج دسمبر انیس سو بیاسی کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر سے ہو رہا ہے سائی فور چوون سورت سابقہ سورت ان نجم میں آپ نے دیکھا تھا کہ مقام نبوت اور منصب رسالت کو کس اجاز اور ایجاز کے ساتھ قرآن نے بیان کیا یہ سورت اسی کے تسلسل میں آیا لیکن بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے اس میں تو کوئی تسلسل ہی نہیں رہا جاتا ایک ترہ بات ساتھ ون شق کل کمر یہ شق کمر کا موجزہ تو آپ نے سنے ہوں گے الفاظ ہر واز میں ہر میلاد کی مجلس میں قرآن کی ہر قدیم تفسیر میں حضور نے اون لی کی اور جان دو ٹکڑے ہو گیا بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ متواتر کلی آ رہی ہیں وہ اور ان کے ہاں تواتر بھی سند ہوتا ہے شریعت میں دین میں جن چیزوں کو یہ سند مانتے ہیں نا ان میں ایک چیز تواتر بھی ہے کہ ایک چیز متواتر چلی آئے تو وہ بھی سند ہو جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں یہ تواتر میں آ جاتی ہیں متواتر قوم میں یہ چلی آ رہی ہے حضور کی انگوش سے چاند کا پھٹنا اور دلیل لائی جاتی ہے اس سے اس ساتھ قریب ہوئی اور چاند تھٹ گیا یوں تو عادیز کی کتابوں میں اس کے متعلق ہے بخاری اور مسلم تک کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو فار عرب نے آپ سے کوئی موجزہ مانگا تو آپ نے پھولی سے چاند کا اس طرح اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اب اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ آدھا عصہ اس کا پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا عصہ پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا بعض میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور کی بغل کے اس نیچے سے نکل گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر سے نیچے نکل گیا اور پھر جا کے مانگیا تو گویا آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو موجزہ ہے یہ شروع سے آخر تک یہ تواتر سے چلا آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں شکت القمر کا موجزہ حق میں تجھے ادا کیا اس میں آگے پھر اختلاف ہے روایات میں بھی تفسیر میں بھی بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی زندگی میں آپ نے موجزہ دکھایا تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا اس کے متعلق پیشین گوئی ہے قرآن کی تو بہرحال چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی جو چیز موجزہ کے طور پہ ہے یہ زیادہ تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں حضور نے ایسا کیا تھا اور بطور موجزہ کے چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا تھا پہلی بات تو یہ لیجئے جو ابتدائی روایت میں سیر ہے کہ ان لوگوں نے حضور سے موجزہ طلب فرمایا اور آپ نے موجزہ کے طور پر یہ دکھایا اور قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ یہ اے رسول تجھ سے موجزہ طلب کرتے ہیں ان سے کہو کہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ تو ایمان ہے علاوہ جی البصیرت میں دلائل اور درہان کی طور پر ایک چیز کو پیش کرتا ہوں اور تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاتو برہانکو منکن تم صادقین جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ برہان بیش کرو یہ علم و بصیرت کا معاملہ ہے اور بار بار قرآن نے ان کا انکار کیا ہے ان کے اس مطالبے کا اور کہا یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جھکتا نہیں ہے وہ آیات خداوندی پر آنکھیں کھول کر کان کھول کر علم و بصیرت کی بنیادوں کی اوپر ایمان لاتا ہے تو ایک درہ تو یہ کہ قرآن میں ہر مقام پہ کہا ہے کہ یہ تجھ سے موجزہ مانگتے ہیں کیونکہ چلی آرہی ہے یہ بات کہ بڑے بڑے انبیاء اکرام جو تھے وہ موجزے دکھایا کرتے تھے یہ تم سے بھی موجزہ مانگتے ہیں تو ان سے کہو کہ واہ واہ میں تو علم و بصیرت کی بنیاد پر دلائل و برہان کی روح سے ایک چیز پیش کرتا ہوں اور موجزہ کے تو مانے یہ ہے جہاں عقل آجز آ جائے یعنی میں جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ عقل کی روح سے پیش کرتا ہوں عقل کی روح سے منوانے کے مطالبہ کرتا ہوں اور تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کے مانے یہ ہے کہ عقل وہاں آجز آ جائے اس کے سمجھنے کے یہ تو بنیادی طور پر اس کے اختراف ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ موجزے کی روح سے ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی کو اس طرح سے کسی طریق سے بھی اگر کسی کے عقل کو آجز کر دیا جائے وہ اس قابل نہ رہے کہ سمجھ سکے اس سے کوئی چیز منوانے جائے تو یہ تو جبرن منوانے والی بات ہوئی نا اس نے برزا و رغبت تو نہیں مانا دل کی رضا مندی سے تو نہیں مانا قلب اور دماغ کے اچمینان سے تو نہیں مانگا وہ تو آپ نے معوف کر دے سمجھنے سوچنے کی ان کی صلاحیت معوف کر کے ارے دیل منوانی یہ معوف کرنا کسی طریق سے ہو وہ ماننا ماننا ہی نہیں کہلا سکتا یہ تو اکراہ ہے یہ تو زبردستی کسی سے کچھ منوانا ہے اور اس کے متعلق قرآن کریم نے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں ماننا ہی نہیں دس بٹا ننانوے ٹین اوور ڈبل دائن کہا کہ اے رسول اگر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح سے بھی ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں تو کہا ہمارے لئے یہ مشکلی کیا تھا کہ ہم انہیں پیدای اس طرح سے کرتے کہ یہ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے ہواناک کے درجے تک تو یہ صورت تھی کہ ان کو اختیار و ارادہ نہیں تھا انہیں پیدای اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جو طریق ان کے لئے تجویز کیا وہ اسی پہ چلتے ہیں ان کو اختیاری نہیں ہے انسانوں کی صورت میں ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کے بعد انہیں کہا کہ ان کا دی چاہے تو یہ راستہ اختیار کریں ان کا دی چاہے تو غلطہ راستہ اختیار کریں جس قسم کا راستہ اختیار کریں گے اس قسم کا نتیجہ بھوکتیں گے سارے قرآن میں اسی چیز پر زور دیا گیا ہے کہ ہم انسان کی اس آزادی کو سلب نہیں کرتے ہیں یہ نتیجہ خود بھوکتے ہیں اور اگر یہ صورت ہو کہ کوئی شکل پیدا کی جائے ایسی جس سے یہ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار نہ کرے بلکہ کسی طرح سے بھی جبر کر کے کوئی راستہ اس سے منوا لیا جائے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے اس لئے برمایا یہ رسول کیا تو جاتا ہے کہ کچھ ان کو مجبر کیا جائے ان پر مجبور کیا جائے ان کو کہ کسی طرح سے مان جائیں یہ ہماری بات ایمان لے آئے کسی طرح سے کیا تم یہ چاہتے ہو اگر ایسا ہو نہ ہوتا تو ہم سب کو ایمان داری پیدا کیوں نہ کرتے ہمارے لئے مشکل کیا تھا تو یہ طریق نہیں ہے یعنی خاص طور پر یہ کہا گیا تو مجدے کے تو مانے یہ ہے کہ ایک ایسی بات سامنے دکھائی جائے جسے عقل عاجز آ جائے سمجھنے سے اور اس کے بعد وہ کہہ کہ ہاں تاب ٹھیک ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ موجزہ اگر دکھا بھی دیا بھرسکرہ جیسا یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی موجزہ دکھائی ہے اتنا بڑا موجزہ کہ ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کوئی آدھا پہاڑ کے ایک طرف آدھا پہاڑ کی دوسری طرف یا آدھا اس طرف حضور کے نیچے سے یا آدھا اس طرح سے ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے یعنی یہ ہوا گیا ایسی چیز کہ جو قوانی نے فطرت کو بدل دیا جن کی خاطر جن کے مطالبے پر حالانکہ بار بار قرآن نے کہا ہے لانت اجدہ لسنت اللہ تبدیلہ قطن تبدیلی نہیں تم پہو گے ان قوانین میں جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو اتنی بڑی ایکسپشن بھی کی اس میں استثناء بھی کیا قانون فطرت کو بدل بھی دیا اور اس بدلنے کے بعد بھی ان کی قیفیت کے وہ ویسے کے ویسے کافر رہے تو یہ تو بیکار گیا چلیے جبرنی سے ہی اس دکھانے کے بعد بھی اگر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تو جب بھی کہا کہ چلیے سب تدبیر کارگرد ہوئی یہ کچھ کیا بھی اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہے مینہ سزد خدا اے را خدا اس قسم کی چیزیں کرے گا اسی لئے اس نے یہ کہہ دیا جہاں آیا ہے ان کے طرف سے مطالبہ کسی موجزہ دکھانے کا وہی ان سے کہا گیا ہے یہ بات کہ موجزہ دکھانے سے ایمان نہیں لیا جا سکتا یہ تو جس قدر زیادہ اقل و فکر سے تم کام لوگے اسی انداز سے ایمان لائے ہوا ایمان کہلائے گا اب اگر یہ بات ان چیزوں کو دیکھئی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے ان کے موجزہ کے مطالبہ کے جواب میں یہ کہا کہا یہ ہے کہ اے رسول تم ان کے سامنے آسمان پہ بچھ اور جو وہاں سے لکھائی کتاب بھی لے آؤ تو جب بھی یہ بات نہیں بنے گی اس لئے ہم یہ اس قسم کی تیم کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو اللہ و جل بصیرت ایک حقیقت کو پیش کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تمہاری اکل و فکر کو اس کی روح سے تم دیکھو اور پھر یہ جو شکت کمر کا جہاں جو دیکھر آیا ہے میں بھی اکس کروں گا کہ یہ کیا ہے یعنی اکل و فکر کو اپیل کرنے والی تیز یہ جو تیز ہے اس کے متعلق کہا حکمتن بالغتن اسی آئے صورت میں پانچویں آئے تھے یہ تو یہ تو ایک ایسی دلیل ہے جو دل میں اتر جانے والی ہے یہاں تو اس کا نام ہی حکمت کہا اکل و سکر کی بات علم و بصیدت کی بات بالغتن دل میں بہت جانے والی دل کے اندر اتر جانے والی حکمت کی بات ہے یہ تو حکمت کی بات تار بوجھنا تو دو متضاتی نہیں ہوتی اس میں تو دلیل ہوتی نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ یہ ایسا تواتر ہے جسے یہ کہتے ہیں پہلے دور کی جو بھی کوئی تفسیر اٹھائیے اس میں سے آئی تک اور اپنے دور میں آپ دیکھئے کہ جس جگرد بھی آپ کوئی واضح سنے گئے تو ملاد کی مجلس ہوگی شکل کمر کا موجزہ اسے بڑی تفسیر سے بیان کیا جائے گا جھون جھون کر بیان کیا جائے گا یعنی حضور کی جو عظمت ہے اس کی دلیل میں ایک تیز یہ پیش کی جائے گی کہ یہ موجزہ دکھایا بہرحال اس سے زیادہ تنقید کی ضرورت نہیں نظر آتا ہے کہ یہ وضی روایات ہیں جس زمانے میں یہ روایات وضع کی ہیں عام طور پر آپ اگر خود پڑھ رہیے جو مجموعے ہیں روایات کے تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی سطح بھی بڑی پسٹ سی تھی تو ذہن میں ان کے چاند کے متعلق ایسا تھا کہ کوئی اتنا بڑا تباک ہے گول سا وہ جو ٹکڑے دو ہو سکتا ہے اور آدھا ٹکڑا ادھر آ سکتا ہے آدھا ادھر آ سکتا ہے چاند کے متعلق ہوئی تصور اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا جب ہی یہ روایت بنی نا ورنہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ چاند ہے کیا تو وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا آدھا اس طرف آدھا اس طرف آدھا بغل کے اس طرف نیچے سے آدھا اس طرح سے یعنی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چاند ہے کیا تیز یہ ایک قرہ ہے اتنا بڑا عظیم وہ چونکہ نظر آتا تھا وہ گول سا ایک تھال جنہوں کہنا نے پنجابی جی تو یہ تصور تھا اسی لیے ذہن میں یہ آیا نا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور پھر آگے یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چاند کوئی مقامی تیز تو تھا نہیں کہ وہی عرب کے لوگ یا وہ مکہ والے ہی اس کو دیکھ سکتے وہ تو آسمان پہ نکلا ہوا پوری آدھی دنیا کا مزدن جہاں تک وہ چاند نظر آتا ہے تو وہ تو چاند تو دیکھتی ہے اگر کسی وقت میں ایسا ہو کہ چاند آسمان سے دو ٹکڑے ہوکے یہ نیچے گرے پھر اس کے بعد اوپر جا کے پھر دو ٹکڑے ملیں تو وہ تو آدھی دنیا کا مزدن اس کو دیکھ لی کسی اور نے دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھا جس مقصد کے لیے ان کو دکھایا وہ مقصد بورا ہوا نہیں وہ ایمانی نہیں لائے تو یہ ہے کیا جیس وہ اسات کے معنی تو وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ جہاں بھی یہ آتا ہے وہ اس کو قیامت اس کے معنی صرف لیتی ہے یعنی یہاں کا انقلاب جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آرہا یہ کوئی عظیم واقعہ جو اچانک نمودار ہو جائے یہ اس کے لیے لاس استعمال ہوتا تھا ساتھ تو آپ کو پتہ گھڑی کو کہتے ہیں واقعات کی رفتار عظیب کون تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے آتی تھی واقعات جو ہے وہ جھڑی کے سیکن کی طرح تغییر وزیر ہوتے ہیں چلتا رہتا ہے آگے سے ایسے تو وہ غلط ہو گیا چلیتا ہے حوادث یا واقعات جو ہیں اس طرح سے آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میں نے یہ فرمایا تھا میں نے پیچھے غالباً درس میں بھی یہ کر رہا تھا اسے کہا تھا کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک تصف پردہ جو بتدریج آگے آ رہا تھا اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آجے جاؤ فیرون کی طرف بڑا سرکش ہو گیا السعاد کا لفظ ہے اور کہا کہ یہ اس لیے ہم انقلاب چاہتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلح پورا پورا ملے السعاد ہے اور کہا ہے کہ اس وقت تک یہ السعاد جو تھی یہ پنہاں تھی مزمر سی پوشیدہ تھی نیچے نیچے انڈرگراؤن چلی آ رہی جیسے کہتے ہیں آپ اب وہ وقت آگے ہے کہ یہ پختہ ہو گئی ہے اب اس کو نمودار ہو جانا چاہیے اور وہ نمودار ہوئی وہ انقلاب آیا تو اسات تو انقلاب عظیم کا نام ہے قرآن کریم میں یہ جو نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت قیبہ اور وہاں کی زندگی ہے اسے بڑی تدریش سے بیان کیا گیا ہے مکہ کی زندگی کے بعد یہاں وہ جو اسات تھی وہ زیر زمین جسے آج کل کہتے ہیں اندر ہی اندر دلوں کے اندر دماغوں کے اندر ذہنوں کے اندر یہ ایک انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا تیرہ سالہ زندگی خاموشی میں نہیں بسر ہو گئی تھی بلکہ اس تربیت میں بسر ہوئی تھی کہ اس انقلاب کے متعلق ذہنوں کو قلوب کو تیار کیا جائے اور جب یہ چیز یہاں تک پہنچ گئی تھی تو اس کے بعد مدینہ کی فضا اس کے لئے زیادہ سازگار تھی وہاں ہجرت کی اور یہ انقلاب وہاں نمودار ہوا دوسرے ہی سال بدر کا جن مدان اب آئیے انقلاب کی طرح پچھلی صورت میں آخری آیات جو ہیں یہ تنبیح ہے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اپنی اس غلط روش سے باز نہ آئے اور انہوں نے اس حق کے راستے میں اسی طرح سے رکاوٹے ڈالی تو پھر ہمارا قانون مقافات عمل آئے گا وہ اس ساتھ آئے گی یہ تنبیح کر دو یہ وارننگ دے دو ان کو ان کے نہ اب بھی یہ باز آجیں اس سے نہ آئے تو پھر ان سے کہہ دو کہ عزیفت العزیفتو یہ پچھلی صورت کی سفٹی سیونت آئیت ہے ستاون کی آئیت کہ وہ پھر آنے والا انقلاب آ جائے گا اور لیسا لہا من دون اللہ کاشفا کوئی اچھے روک نہیں سکے اس کے سلسل میں ذرا آو نہ آگے اور پھر کس انداز سے ہے تم یہ کہتے ہو تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ صاحب ہم اتنی بڑی قوتوں کے مالک اور یہ کیا کہہ رہے ہیں مٹھی بھر جماعت بے سر و سامان یہ ہوگا صاحب کو یاد ہے میں نے پھر دفعہ یہ آئیتیں آئیتیں یہ اس پہ ہنستے ہیں جو تُو کہتا ہے کہ تُو تباہ ہو جاؤ گے ہنستے ہیں ان سے کہو کہ روتے کیوں نہیں کہا بات ہے بات کہنے کی وانتم سامدون تم غافل و بخبر ہو کہ تمہاری یہ غلط رجش جو ہے تمہیں کس تباہی تک پہنچا رہی ہے یہ پچھلی سورت کی آخری آیات ہیں وہی عظیفہ تل عظیفہ وہ قریب آ پہنچی ہے وہ آنے والی گھڑی جو تھی تمہارے کی ایک طرح بات سا تو یہ آگئی یہاں سے سورت القمر کی پہلی آیت انقلاب کی گھڑی پہنچ گئے اس سر کے اوپر تمہارے ہیں آگئی جس کے متعلق ہم کہتے تھے نتیجہ اس کا وَنْ شَقْ قَلْ قَمَرُ قمر اہدِ جہلیت میں عربوں کے جھنڈے کا نشان تھا اور یہ شروع سے ہی جو جھنڈا ہے مملکتوں کا وہ بڑی عامیت رکھتا ہے وہ عجیب نشان ہوتا ہے جھنڈے کا سر نگم ہو جانا جھنڈے کا جھک جانا جھنڈے اس کے معنی صرف پھٹ جانا نہیں ہوتا ریزہ ریزہ ہو جانا بھی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بھی اس کا ہوتا ہے یعنی کسی کے جھنڈے کے متعلق کہنا کہ وہ آگئی انقلاب کی گھڑی ہے اور دیکھو تمہارا یہ جو اتنا وہ جھنڈا جس کے اوپر تمہیں اتنا ناز ہے کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اب تمہارے سامنے بدر کے میدان میں تھوڑی عرصے کے بعد یہ جھنڈا پھر سرنگوئی نہیں ہوا واقعی ریزہ ریزہ ہو گیا اس کے بعد ساتھ سال کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام میں اس کی دنے ایک دھجی باقی نہیں رہی تھی کہاں کہ فتح مکہ کے دن یہ جھنڈا جو تھا وہ بالکلی دھن ہی ہو گیا تھا یہی وہ جھنڈا ہے جس کے متعلق یہاں تو یہ کہا ہے کہ وہ تھڑ گیا جھنڈا ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا آگے وہ انقلاب کی گھڑی ہے دوسرے مقام پہ ہے 75 75 اس کے معنی گہن گرہن لگنا جسی آپ کہتے ہیں گہن میں آ جانا کسی چیز کا زوال کے لیے یہ ہوتا ہے اس کی روشنی جو ہوتی ہے چاند یا سوری کی گہن آ جاتی ہے یہ ہمارے ہاں محابرہ ہے کسی چیز کا زوال پہیر ہو جانا یہاں بھی یہ چیز کہیں کہ زوال پہزیر ہو رہا ہے ان کا وہ جو علم ہے ان کا نشان جو ہے ان کی قوت کا عربوں کا عرب جاہلیت کا نشان کمر تھا اور ایران کا نشان شمس تھا سورج اب بھی ان کے جھنڈے میں وہ آپ دیکھیں گے پیچھے کرنے ہوتی ہیں ان کا نشان شمس تھا ایران کی سلطنت بہت بڑی تھی عربوں کے ساتھ ان کی مخاسمت شروع سے جاری تھی سخت نشمنگی ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے سوال ہی نہیں تھا کہ یہ کسی طرح سے دو سلطنتیں مل جائیں سلطنت کیا ہے ان کی تو سلطنت ہی کوئی نہیں تھی عربوں کی تو قبائلین انہوں نے بسر کرتے تھے یہی جو کہا کہ خسافہ کمر یہ جھنڈا جو ہے اس کی تابناکیاں گہن جائیں گے زوال آ جائے گا اس کے اوپر یہ صورت ہو جائے گی اور آگے ہے وَدْ جُمْعَيَ شَمْسَ وَالْقَامَر اور شمس اور کمر دونوں اکٹھے ہوگے ایک ملکت بن جائیں گے یہ کچھ کہا جا رہا تھا مدنی زندگی کی قدابیں گے ایک طرح بات سات و انشق کل کمر انکلاب کی گھڑی آ پہنچی ہے ان کا یہ جھنڈا جو لہر آ رہا ہے آپ جس کے اوپر اتنا ان کو ناز ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھٹ جائے گا عجیب بات ہے کہ روایات میں جہاں یہ کہا گیا کہ یہ وہ موجزہ تھا جو حضور نے وہاں دکھایا اور پھر یہ مکہ کی زندگی کا موجزہ بتا رہے ہیں کیونکہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آدھا ٹکڑا وہ جبلِ حرا کی ایک طرف پہاڑ کے اور دوسرا دوسری طرف تو وہ تو مکہ میں ہے وہ پہاڑے رہا جبلِ رحمت جی سے کہتے ہیں غارِ حرا جہاں ہے اور وہی جہاں یہ چیزیں ساتھ ہیں یعنی عجیب کیو ہے ہمارے ہاں کی اپنی ہاں اپنی مجموعوں کے اندر نہ تو وہ جامعہ عادیت جو ہیں انہوں نے یہ کچھ کبھی دیکھا نہ باد والوں نے بھی کبھی کوئی گوھر کیا پھر دو متضاد باتیں ہم ایک ہی جگہ کہہ رہے ہیں وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مکہ کی زندگی کا حضور کا یہ مجدے کا واقعہ تھا اسی صورت میں آگے چل کے یہ چوالیس پنتالیس چھالیس یہ آئے پہ ام یکو جون انا ہنو جمعیم منتصرون ان کو بڑا ناز ہے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لشکر بڑے جرار بڑے جری ہماری جمعیت بہت بڑی ہے منتصرون ہم ایک دوسرے کی مدل کر کے متحدہ محاض بنا کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور آپ کو پتا ہے جنگِ عذاب کی اندر یہ کیا ہوا تھا یہ جتنے مخالفین قبیلے تھے وہ سارے جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں بدر کے میدان میں بھی ان کفار کے قریش کی حمایت کرنے بہت سے قبیلے تھے ہم بہت بڑا جتہ ہیں بہت بڑی جماعت ہے بہت بڑی آزاد ہے ہمارے کٹھے ہونے والے ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں تو ان کیا مقابلہ کرو گے ان کا یہ قول نکل کرنے کے بعد وہی کہا تم دیکھو گے کہ یہ جو اتنی بڑی جبیت اور نشکر جرات بتا رہے ہیں کس طرح سے ان کو حریمت اور شکست ہوتی ہے اور کس طرح یہ پیڑ دکھا کر بھاگتے ہیں دیکھو گے تم بلے ساتو موعدہم و ساتو ادھا و عمر یہ سات یہ انقلاب وہ ہے کہ جس کے متعلق ان کو بار بار بتایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آ کے رہے گی بڑی تلخ ہوگی بڑی تباہ کن ہوگی یہ اسی صورت میں یہ آیتیں موجود ہیں اور میں وہ روایت کی بات کر رہا تھا وہیں انہی روایتوں میں یہ ہے کہ بدر کے میلان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف رکھتے تھے اور یہ ہے کہ وہ وہاں خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلات فرما رہے تھے یہی ام یقولون اناحنو جمیعن منتظرون یہ یہ کہتے ہیں تم دیکھو گے کہ کس طرح یہ شکست کھاتے ہیں اور کیسے پیٹ موڑ کے بھاگتے ہیں روایت میں یہ ہے کہ حضور بدر کے میدان میں اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلات فرما رہے تھے تو اس ساتھ اس کے اندر تو ہے بڑی ساتھوں موڑوں کوئی ساتھ جس کا ان کو گادہ کیا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ آ جائے گی ان روایتوں میں یہ چیز ہے وہ اس ساتھ تو بدر کے میدان میں آئی اور ان میں یہ ہے کہ حضور اپنے خیمے میں بیٹھے یہ آیتیں تلات فرما رہے تھے جہاں سب سے پہلی بار ان کا جو کمر کا جھنڈا تھا وہ ٹھکڑے ٹھکڑے ہوا بلکہ عجیب بات ہے ان کے ہاں عربوں کے ہاں قمر کے معنی غلبہ کے بھی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ چاند نکلتا ہے تو ستارے سارے مان پڑ جاتے ہیں یہ غالب آ جاتا ہے اس طرح سے یہ اس معنی میں بھی لیا کرتے تھے تو غلبہ ہو یا ان کے جہلیت عرب کے جھنڈے کا نشان ہو بارحال یہ ان کی جو قوت تھی اس قوت کے متعلق ہے کہ اب وہ انقلاب آنے والا ہے اور تم دیکھو گے کہ تمہاری قوت کس طرح زلال پذیر ہوتی ہے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تمہارا یہ علم کوئی قوت تمہاری باقی نہیں رہے گی تم کہتے ہو کہ ہم بہت بڑی جمعیت ہیں ہم ایک دوسرے کے مدد دغار ہیں اکٹھے ہو کے تمہارے مقابلے میں آئوں گے یہاں کہا گیا کہ آؤ جتنی جی چاہے تم قبائل کٹھے ہوگے مقابلے میں آؤ گے تمہیں حظیمت اٹھانی پڑے گی شکاست اٹھانی پڑے گی پیڑ دکھا کر بھاگو گے میدان جنگ سے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ روایت جیسے ہے تو صحیح نظر آتی ہے کہ حضور وہاں یہ تلاوت ہم آتے تھے بلکہ وہاں تو جو آگے روایت ہے وہ تو بڑی ہی جذباتی ہے کہ حضور جب صفحیں سیدھی ہوئی میدان میں کھڑے ہونے کے لیے کیا سیدھی ہوئی تین سو کے قریب یہ بے ساز و سامان محاجر ایک ہزار کا لشکر جرار قریش کا وہ مقابلے میں تھا لیکن بہرحال یہ جب سفارائی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے روایتوں میں کہ حضور ان سے پیچھے دعا مانگ رہے تھے اور مہویت کا یہ عالم تھا کہ رضا مبارک کندے سے نیچے گر رہی تھی اور وہ آپ کیا ہے جے رہے تھے رب العالمین یہ پوری کی پوری جماعت جو اس وقت تمہارے تیرا نام لے رہی ہے میں انہیں لے کر اس میدان میں آگیا ہوں کہ تیرا نام ہو جا رہے میں اپنے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جماعت آج یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا بڑی عجیب دعا ہے اپنی اور اپنی جماعت کے والا نہیں اب بات ٹھیک آخری رسول اور اس کی آخری جماعت یہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد تو ٹھیک کہا تھا کہ تیرا نام دینے والا کوئی نہیں رہے گا لیکن میں نے ارز کیا کہ وہاں یہ ہے کہ اس خیمے میں حضور یہ آئیتیں دلاوت فرما رہے تھے کہ آنے دو ان کو اتنے بڑے ایک ایک جتھے کے ساتھ آئے ہیں ایک ایک دوسرے کی ان کی نصرت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ جتھا بنا کے یہ آئے آنے دیجئے ابھی تم دیکھو کہ کس طرح سے ان کو شکست ہوتی ہے کس طرح پیش دکھا کے بھولتے ہیں ایک دربت اس ساتھ وان شکل کامر کہا یہ چیز ابھی تک ہم ان کو کہہ جا رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور تم بازو بڑا مولد کا وقفہ دیتا ہے قرآن اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ممکن ہے بچ جائیں تباہی سے وہ بچانے کی فکر کرتا ہے وہ مارنے کی فکر نہیں کرتا آخری وقت تک بچاتا چلا جاتا ہے کہا لیکن ان کی تو قفیت یہ ہے کہ یہ نشانیہ نظر آتی ہے ان کو وہ جو اس ساتھ آتی ہے تو وہ یہی نہیں کہ اس سے پہلے کچھ معلوم نہیں ہوتا دیکھنے والی آنکھیں ہوں سمجھنے والا دل ہو تاثب نہ ہو مخالفت اور نفرت کے پردے نا آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہوں تو دیکھ سکتا ہے انسان کہ واقعی ایک تباہی ہے جو آ رہی ہے کہا کہ اس قسم کی علامات بھی ان کو نظر آ جائیں اب یہاں پھر وہ یقول سہر النستمر سہر کے معنی صرف جادو کیا انہوں نے اور کہا کہ یہ وہ جادو ہے جو چلا ہرہا ہے جادو نہیں ہے سہر کے معنی جھوٹ ہوتا ہے فرید ہوتا ہے اور جادو بھی تو ایک فرید ہوتا ہے وہ درحقیقت وہ چیز نہیں ہوتی وہ دوسرے کو دکھایا ہے ایسا جاتا ہے اس کی نگاہوں میں ایسا نظر آتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے وہ اب تو ہمارے ہیں ایسے مداری مداری آیا کرتے تھے وہ ایک روپے کہ یوں کرتے دو بنا دیتے تھے پھر اس کے پاس چار بنا دیتے تھے نظر آتا تھا کہ ایک روپے کہ دو بن گئے لیکن اس نمانے کا مداری یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے وہ ٹکل کے پیسے لینے پھر تماشا دکھا ہے وہ آخر میں پھر جھولی تاہنے کے وہ کہا کرتا تھا کہ دیزہ زیادہ خدا کے نام پہ تو وہ کہا کرتا تھا یہ کہ میں اگر ایک روپے کے واقعی دو بنا دوں تو یہ میں پیسے کیوں مانوں تم سے گھر سے بیٹھا یہ دگنے نہ کرتا چلا جاؤ یہ سب تمہاری آنگوں ہوئی ہے جو چلی آ رہی ہے کہ حق کے اوپر جماعتیں ہوں گی ان کو غلبہ ہوگا باطل کا نظام جو ہے وہ تباہی پہ اوپر آئے گا اس کو افقن قدیم کا ہے دوسری جگہ قرآن میں چھالیس بٹا گیا رہا ٹھیک ہے افق کے معنی ہوتا ہے بناوٹی بات کہتے تھے یہ ساری چیزیں ہیں چلی آ رہی ہیں اسی طرح سے پہلے سے کہا کرتے تھے اسی طرح سے اب یہ کہہ رہے ہیں یہ قدیم سے جرہ آ رہا ہے حالانکہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے تباہی کے سمان انہیں نظر آ جائے اپنے لیکن آنکھوں پہ تاثر کے پردے پڑے ہوئے جو حق کو دیکھنی نہیں دیتے وہ نظر آتا ہے کہ ایک روپے کے دو روپے بڑھ رہے ہیں وَقَذَّبُوا وَتَّبَعُوا أَحْوَاهُ یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اس نظام میں جو ان کو فریبکاریوں کے ذریعے سے مفاہدات حاصل ہو رہے ہیں ان کے جذبات کی جو تسکین ہو رہی ہے وہ انہیں حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی کیا بات ہے قرآن دو لفظوں کے اندر تباہ ہونے والی قوموں کی جو غلط بھی نہیں ہوتی ہے اس کو دو لفظوں میں بنا کر کے کہ ان کے ہاں کی جو مفاہد پرستی ہیں ان کے جو جذبات غالب آ جاتے ہیں جب پھر وہ سمجھنے سوچنے کے قوتوں کو صلاحیتوں معفو کر دیتے ہیں ورنہ اگر یہ سمجھ سے کام لیں جذبات غالب نہ آئے ہوئے ہوں تو اس قسم کی علامات اردگید فضاء کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ان کو پتا چل جائے کہ واقعی ہم پتا ہو جائیں گے اتنے سی چیز کہ یہ مکہ کی زندگی میں بے قصود نہ کر بے سر و سامان خریب وہ جو شخص بھی ایمان لایا ہے اس کے اوپر یہ اتنی سختیاں کرتے تھے کہ بس وہ سانس ہی باقی رہتی تھی اس کی یہ قفیت تھی ان کی لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں انکار کرتا ہوں اس عداقت ایک شخص نے نہیں کہا میں کہتا ہوں سوچنے والے کے لیے تو یہی بڑی بات ہوگی کہ جن دماغ کی قفیت یہ ہے وہ اگر کہیں میدان جنگ میں مقابل میں ہمارے آگئے تو ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ ہوا پہلی جنگ کی اندر ایک ہزار کا عظیم لشکل آر ایک ہزار کچھ بات نظر نہیں ہاتی ہے اس دن مانے کی بات دیکھئیے نا پیدل تو سفر کرنا ہوتا تھا یا اونٹوں کی اوپر سفر کرنا ہوتا تھا قوائل ہی زندگی تھی وہ پہلی دفعہ میدان میں آئی ہے اسی بے 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 سر و سامان جماعت کے ساتھ مدین مکہ میں تو پھر اپنے گھر بھی تھے ان کے مدینے میں تو گھر بھی نہیں تھے کجی سے پناہ انہیں اتنی بڑی جمعیت کو شکست دے دی جو قرآن کہتا کہ پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے یہ جو ان کا استقامت تھا اپنے حق پر جو ان کا ایمان تھا اس میں استقامت جو تھی یہ تھی جو میدان جنگ میں سے ان کو ہلنے نہیں دیتی جذبات نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہوئے ہیں باقی رہا یہ ہے کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس تباہی سے تم ہمیں جڑاتے ہو کہ آ جائے گی تو تم پھر اس کو لاتے کہ ہمیں ہی ہو جلدی مچاتے تھے وہ دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ یوں جلدی مچا رہا ہیں جیسے عید کا چاند دیکھنا ہو یہ تو پسا نہیں کہ وہ تباہی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کوشش تم کرو کہ زیادہ زیادہ تاخید زیادہ زیادہ دیر کے بعد آئیے کہتے ہیں جلدی سے لاؤ جلدی سے اور دیر سے یہ سوال ہی نہیں ہے وَقُلُّوْ عَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ہر واقعہ اور حادثہ جو ہے وہ اپنے وقت پر نمودار ہوتا ہے کیا بات ایسا ہے کہ اپنے وقت پر یہ مانے نہیں کہ پہلے سے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے اسباب و علل کی جتنی کڑیاں چاہیئیں مرتب ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ 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 یہ نمودار کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ کڑیاں پوری مل جاتی ہیں آگر وہ ہے مستقر کیا بات ہے لفظوں کی قرآن کے مستقر کسی ارزاوان تیز کا جو مومنٹ کے اندر ہو اس کے لیے شرط ہے مومنٹ کے اندر تیز کا کسی مقام کے اوپر رکھ جانا اسے کہتے ہیں اس کے قرآن اب ایک حادثے کو ایک انقلاب کے متعلق کہنا کہ وہ مومنٹ کے اندر ہے روان دوان چلا آ رہا ہے بتدریج بڑھ رہا ہے اور وہ جس مقام پہ آ کر رکھ گیا وہ ہے جسے انقلاب کی گھڑی کہا جائے گا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں جاتا انہیں پتہ نہیں کہ آ رہا ہے وہ وہ اتنی سی بات ہے کہ وہ پھر رکھ کے سامنے کیوں نہیں آتا تو کہا اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے اسباب و انل کی کاؤزہ نیشفت کی اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ آئے گا وقت کے اوپر کتنی تیز آگ ہو اور دیگ کی پانی کی اوپر آپ سڑھا دیجئے جو جی میں آئے کر کے دیکھئے اس نے تو اس تیمپریچر پہ جا کے کھولنا ہے جس پہ اس کا کھولنا مستقل وہ اس کا مستقل ہے اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہیٹ کو وہ گرمی کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے پانی اس میں ایک تفضیلی آ رہی ہوتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ تم نے کہا تھا کہ آگ پہ پانی رکھنے سے کھولنا چنی ہو جائے گا تو یہ کھولتا کیوں نہیں ہے کل لو امر مستقل قرآن ہے عزیزان امان قرآن ہے مارن نہیں ہے تو ہی نباہائے راز کا یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا میں گائیں ہوں تو پردے کے نیچے دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اس پانی کے اندر ابزارب ہو رہا ہے اس سے قذبو یہ جھٹلاو نہیں کہ غلط کہہ رہا تھا کہ یہ کھول جائے گا پانی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ حرارت اس کے اندر ہو رہی ہے پیدا وہ ایک خاص وقت میں آ کر اس نے کھولنا ہے کل لو امر مستقل میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ بات نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز بلکہ یہ کہ قانون کا تقاضہ یہ ہے قانون تدریج کا کہ وہ قاضی نیفیت کی کڑیاں ملتی ہوئی آئیں اور وہ ایک وقت کے اوپر جا کے پھر اس کے اندر نمود ہو فطرت کے سارے جتنے بھی یہاں نظام و کاروبار ہیں اس میں یہی جو محلت کا وقفہ ہے بتدریج کسی تیز کا ہونا یہی ہے ساری تیز درخت بیج وہاں سے کونپل وہاں سے پودا وہاں سے شیعہ درخت اپنے وقت کے اوپر اس درخت کے اندر پھر پھل لگتا ہے اور وہ اتنا اتنا سا پھل جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ اس اپنے وقت سے پہلے پھل پکتا نہیں موتا نہیں ہو لیکن اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوتا وہ سمکچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اپنے وقت پہ جا کے وہ پھل بننا ہے اور پھل پکنا ہے فطرت کے سارے کاروبار میں یہ جو قانونِ محال کہتی ہیں نا محلت کا وقفہ جو ہے یہ اس کی بنیادی چیز مرض کا علاج اسی طرح سے بلکہ پہلے تو کہیے کہ مرض اسی طرح سے آتا ہے یہی نہیں ہوتا کہ دار صاحب راتی چنگا بھالا سوتا سی سویرے اٹھ کے پتہ نہیں انہوں کیا ہو گیا پاگل جیا ہو گیا وہ رات میں پاگل نہیں ہو جاتا وہ داکٹر بتاتا ہے کہ بہت پہلے لانا چاہیے تھا اللہ عمر مستقیز اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہ ان کی نگاہیں ہوتی تو دیکھتے کہ اس کی سائنز اس کی سمٹمز اس کی خبریں آ رہی تھیں ان کے پاس ایسی چیزیں کہ وہ ان کے اس مفاسد سے روک دیتی ان کو تباہی نہ آتی رک جاتے یہ ایسی چیزیں آ رہی تھیں ان کے سامنے کہ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لیتے تو تباہی سے بک جاتے وہ کیا چیزی جو آ رہی تھی وہی حکمتن بالغتن تھی دیکھئے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے دکھائے جا رہے تھے ان سے اور یہ اس پہ بھی نہیں مانتے تھے کیا چیز تھی جو اس طرح سے آ رہی تھی اور اسے یہ دیکھ نہیں رہے تھے حکمتن بالغت ریزن اور ریشنلیزن دلائل اور براہیم علم و بصیرت اس کی روح سے یہ چیزیں آ رہی تھی ان کے سامنے بالغتن کا لفظ یہی نہیں کہ وہ باہر کی باہر رہ جاتی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان تاثم کے پردوں کو دور کرے وہ تو دل کی بہرائیوں میں اتر جانے والی چیزیں تھی لیکن فی قلوبِ مرضن ان کے تو دلوں میں ایک مرض ہے مریض قلب جو ہے حکمتِ بالغت کو بھی قبول نہیں کرتا اس کا نتیجہ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ نتیجہ یہ ہے کہ جن تینوں سے ان کو وارن کیا جاتا تھا اس سے انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اپنی روش میں آگے کے آگے کی بڑھتے رہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ سمجھانے کے لئے روکا ان کو بجائے اس کے لئے کان دھر کے بات سنتے اراز بڑھتا گریز کی راہیں نکالی مو موڑ کے چل دیئے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو پھر يَوْمَا يَدْعُدْدَائِ الٰ شَيْن نُخْرِن تو آنکے پھر وہ دن آ پہنچا یا آ پہنچے گا کہ جس دن آواز دینے والا انہیں اس چیز کی طرف آواز دے گا جو بڑی ہی سخت ہے بڑی تباہ کن وہ ہوگی خُشًاً اَبْسَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاؤُسِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُونَ اس جنگ کے لئے اس مدان کے لئے آواز دینے والا آواز دے گا میدان جنگ میں پھر ان کے جھنڈے کی دھجیاں اڑ جائیں گی ان کی قوت زوال پذیر ہو جائے گی تباہی ان کے اوپر آ جائے گی یہ جھکی ہوئی نظروں سے چلے آ رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سرکش سربار جو کسی میں کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتے تھے ان کی قیفیت یہ اب میدان جنگ کے بعد قیدیوں کی حسیت سے جب وہ آتے ہیں اتنے اتنے بڑے تو دیکھئے ان کا نقشہ جو ہوتا ہے جھکی ہوئی نظروں سے اب یہاں پھر یہ انہوں نے کہا یا خرجونا من اللہ عزاق سے کہ یہ قیامت کی بات میں نے کہا نا کہ یہاں تو بس ایک چیز تھی شروع کی وہ جو ہوتا ہے نا تو تالہ حرفوں والا اس میں ایک حرف ذرا آگے کر دیا جائے تو بس اس کے بعد پھر جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ تالہ کھلتا ہی نہیں ہمارے ہاں جو انہوں نے ان تمام چیزوں کے طالب ڈال دی اور وہ کھل نہیں رہتے ایک ہی چیز جہاں کہا قانون مقافات عمل جہاں کہا غلطی کا نتیجہ باطل نظام کا نتیجہ انہوں نے کہا اور اس کے بعد اس کے بعد پھر شائر اب تو آرام سے گزرتی ہے آگمت کی قدر ہوتا جائے گی سب دیریز کی جائے گی آگمت پہ ہے ہر جین کے آمد میں اٹھا رکھی اس دنیا سے بتا لو کی نہیں ان جیزوں کا اور پھر تھپکیاں دینے والے آگئے افیون پلانے والے آگئے اس دنیا میں جتنے ذریل و خار ہوگے اتنا ہی خدا کے ہاں مقرر ہوگے جناب بھو پیاس ننگ کھانا خرابی یہ سب خدا کے پیارے بندوں کی لشانیاں ہیں یہاں کسی نے کہا کہ ساتھ دیکھئے کہ ہم غریب آدمی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی پہنے کو کپڑا نہیں ان لوگوں کو دیکھئے کس کو فجور کی اندر مرددان ہیں اور ان کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے ہمارے بیٹوں کو نہیں کیا دمان نہ کھولیے سب چار دن کی بات ہے ان کو کر گا نہیں دیگئے اس کے بعد آخرت میں تم جنت میں یہ جاندہ میں ہوں گے تو میں رات دی روٹی کا پوچھنا پہا جائیں تم ہائی کور دی تاریخ دینڈیا ہے اس نے جب یہ کہا تھا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْبَنُونَ خوف کے ساتھ اذن بھی کہا تھا یہاں کہا تھا مَنْ تَبِعَ عُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْبَنُونَ جو ہماری اس رہنمائی کے اوپر اس راستے میں چلے گا ایک تو خوف نہیں ہو خوف تو برونی خطرات کو کہتے ہیں ایک دوسری چیز ہے جس کو اذن کہا ہے میں اس کی تفصیل میرا خیال ہے یہ پرتہ شائع ہو گیا ہے ہاں جی اسی پرسے کے اندر میرا مضمون آیا ہے اس کا عنوان ہی ہے خوف تو حجم میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی روح سے کتنا بڑا عذاب ہے یہ جسے قرآن نے خوف اور حزن ساتھ کہا ہے تو حزن کے باحت سے معانی میں نے دیئے ہیں اس کے اعتبار سے پرتے میں ہے جو اور گیا اور پیمفلٹ بھی شائع ہو گیا ہے عربوں کے ہاں یعنی حزن کہتے ہیں کہ جس کا پتہ نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے ہے کوئی بات آج ہونے کو کیسے پتہ چلا تمہیں پتہ تو نہیں چلا جی بہت چاہتا ہے رونے کو کہہ تو شعور میں ایک عددگی ہوتی ہے ایک احساس ہوتا ہے جس کا اس کے شعور تو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے مگر دل ہے کہ بیٹھا جاہاں کیا بات کہا گیا جگر وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے یہ جو اس کے باوجود دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں اور اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ ایک کام کرنے والا محنت کش مزدور صبح جاتا ہے کہی سے محنت کے لیے ملے تو بچوں کے لیے روٹی لے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا کام اس کو ملتا نہیں ہے کہتے تھے کہ شام کو یہ مزدور جس انداز سے گھر کی طرف آتا ہے جو کچھ اس پہ بیٹھ رہی ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْلُونَ اللَّهُ اَكْبَرَ کیا کتاب ہے اور کیا کتاب ہے خوف سے ہی معموم نہیں رہے گی یہ جماعت جو ہمارے رات سے دے چلے گی خویل بھی نہیں ہوگا دل گرفتگی نہیں ہوگی افسردگی نہیں ہوگی پجمردگی نہیں ہوگی غیر محسوس خوف جو ہے دل بیٹھا جا رہا ہے کتن یہ نہیں ہوگا اور جہاں آگے جا کے اس کو جنت کی زندگی کہا گیا ہے ان کے نظرین تو وہاں کی زندگی ہے نا یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ وہاں یہ ہے سب سے بڑی چیز جو شکریہ آدھا کریں گے اہلِ جنت خدا کا وہ کہیں گے کہ وہ جس نے ہمارا حزن دور کر دیئے تھا خوف تو باہر کی طاقتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے حزن ایک چیز ہے وہ صحیح نظام کے اندر ہی دور ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی طرح سے کوئی شغایت کوئی خطرہ کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ رہے جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے دلوں سے غل جس کو کہتے ہیں وہ دور کر دیا جائے گا غل کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز جسے دوسرے سے چھپانے کی کوشش کی جائے کہا یہ معاشرے ایسا ہوگا کوئی کسی دوسرے سے کوئی چھپائے گئی نہیں تو حزن تو اس سے پیدا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں یار ملا تو تھا بڑا ہنسکر تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے مجھے کچھ ایک نظر آتا ہے اس کی حسیبی یہاں صردگی کا باعث بن جاتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا نظر آتا تھا حسیبی منافقت کی تھی حزن نہیں ہوگا اس میں تو میں نے کہا نا کہ ان کی ہر بات قیامت اب یہ جو چیز ہے نا خشان اب سارہم یخرجون من الائزا سے کہ وہ نگاہیں جھکی ہوئیں آئیں گے قیدیوں کی بات ہو رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح سے نگاہیں جھکی ہوئیں وہ اسی دوانے میں اجداز تھکانوں کو کہتے ہیں جہاں جہاں بھی کوئی ہو وہاں سے یہ نکلیں گے نگاہیں جھکی ہوئیں ان کی کیفیت یہ کیا بات ہے یہ ٹڈڈی دالتے ہیں آپ نے اب غنیمت ہے کچھ عرصے سے نہیں آ رہا لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ جو جمعیان منتصر انہوں نے کہا تھا نا کتنا بڑا لشکر کہا آئے تو تھے ٹڈڈی دال کی طرح یوں نظر آتا تھا کہ ہر چیز چٹ کر کے چلے جائیں گے لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے منتشر ہوئی کہ جراد تو کہتا ہی الگ الگ ہو جانے والی ٹڈڈی کو ہے کہ وہ اس طرح سے الگ الگ ہوئی ایک ٹڈڈی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جمعیت اتنی بڑی تھی انجام اس کا یہ ہے کہ ایک ایک ٹڈڈی علاقہ ہو گئی ہے سب ان کے ہاں کی اندازہ لگائیے قیدی ان کے نگاہیں شرم گئی نگاہیں جھوکی ہوئی ہیں اور من من بھر کا قدم ہے اس کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر جس نے آواز دی ہے جل نہیں چلے آؤ جناب پھر اس کی طرف چلے جائیں گے وہ قیدیوں کی طرح سے اور وہاں پہنچ کے یہ مخالفین کہیں گے کہ یہ دن بڑی ہی مشکت کا دن ہے بڑی ہی عسرت کا دن ہے جو آج ہمارے سامنے آیا سورہ القمر کی آیت آٹھ تک عزیز آنمان ہم آ گئے ہیں ناؤں سے ہم پھر میں نہیں کہیں گے ناؤں سے ہم اگلے درس میں لیں گے ربنا تقبل منہ انہ تاہم تصمیع العلیم آپ جو کہنا کہیں گے یہ اجھوڑی رہا ہے جی سنویے مطالب سورقان جی پنجم شاہہ ہو گئی ہے جی سب آپ کو ضرورت ہو بار سٹال سے نیسا